اور جس دن کہ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَلْ أَرْدَ بَارِزَتًا اور تم دیکھو گے کہ زمین بلکل ننگی ہو گئی ہے کوئی اُچائی نہیں رہی کوئی نیچائی نہیں رہی کوئی اونج نہیں کوئی تیڑ نہیں کچھ نہیں سینی چٹیر پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اُچائیاں ختم ہو جائیں گے وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان سب کو جمع کریں گے وَلَمْ نُغَادِدْ مِنْهُمْ اَحْدَا اور اس میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب وجود ہوگے وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَا سَفَّارُ وہ پیش کیا جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے آگے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کب؟ عالمِ ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے تخلیقِ اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی اور وہی شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی پندرہ ہزار برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک تو پندرہ ہزار برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بے ایک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی اور بے ایک وقت موجود ہوں گے قیامت کے مدان میں بھی لَقَدْ جَتُمُونَ آگئے وَمَارِ پاس کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار بَلْزَامْتُمَا لَنْ دَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کے وقت مقرر نہیں کریں گے یعنی ملاقات نہیں ہوگی تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو جیت چُنا رہے تھے ہم سے ملنے سے اللَّذِينَ لَا يَرْجُنَ لِقَانَ جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں ہے اس خیالی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے وَوْزِعَ الْكِتَاب اور عامال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا وَوْزِعَ اب وہ عامال نامہ کیا ہوگا کونسا جائنٹ قسم کا کوئی کامپیوٹر ہوگا ہر ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا جیسے کامپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آگیا اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آگیا ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے جیسے کہ میں نے کئی بار تک ارز کیا ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے آج سے سو برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا کس قدر گہرے ایمان بلغیب کی ضرورت تھی آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کیا آپ سے ملنے کے لئے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن زمجھ دیں وہ ٹیپ ریکارڈر ہے وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں جو صورتحال یہ ہو چکی ہے لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساری گفتگو سن لیجے آپ تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے عمال نامے میں ہر شئے موجود ہے وَوَذِعَ الْكِتَاب اور وہ لاکر عمال نامہ رکھ دیا جائے گا کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لاکر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا وَوَذِعَ الْكِتَاب فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمْ مَا فِي تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے کام پر رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے وَيَقُولُون اور وہ کہتے ہیں ہوں گے یا عائلتنا ہائے ہماری شامت مالِ حاضر کتاب یہ کیسا عمال نامہ ہے لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی باری بات کو چھوڑا مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے تو مائنیوٹرس ڈیٹیرز کو بھی امٹ نہیں کیا ہے کیسا ہی عمال نامہ مالِ حاضر کتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً لَا صَحَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَا مَا عَمِلُوا اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ تمہارے اپنے عمال ہیں